السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج جو ہے میرا لنچ کا اور بریک فرسٹ کا اکٹھا ہی ارادہ ہے ارادہ اس لیے ہے کہ رات میری فرنڈ میرے لیے کڑی لے کے آئی تھی وہ پڑی تھی اور یہ چپاتی میں رات لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ساتھ گرم کر لیتی ہوں اور کڑی کے ساتھ کھاتی ہوں اور اچانک سے جو ہے میری ایک فرنڈ آگئی جو کہ ابھی ابھی جنہوں نے پاکستان سے موف کیا تھا تو انہیں مطلب مجھ سے ملنے کے لیے ان کی کال آگئی تو پھر وہ بھی آگئی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے مطلب آ جائیں آپ بھی تو کیونکہ وہ ناشتہ کر کے آئی تھی دونوں نے کہا کہ مجھے کچھ زیادہ کھانا نہیں ہے بھٹ میں نے کہا بھی میں گرم کر رہی ہوں تو میرے ساتھ آپ لازمیں کھائیں اس لئے پھر میں نے ساری جباتیاں تھی جو وہ گرم کر لیں اس طرح سے جلے کے اوپر اور یہ اتنی اچھی تھی اتنی اچھی تھی یہ بہت ہی مزے کی تھی خیر گرم گرم کڑی کے ساتھ تو اور بھی مزے کی لگیں گی تو اس لئے جو ہے میں نے سوچا کہ اس کے بعد چائے پی لیں گے اور ابھی جو بریک فسٹ اور لنچ ہے نا اس کو مرچ کر لیتے ہیں کیونکہ مہمان بھی آ گئے ہیں اور خود بھی کھانا ہے تو پھر دونوں مل کے بیٹھ کے کھا لیں گے سو کے بھی میں بہت لیٹ اٹھی ہوں تقریبا ابھی مجھے جیسٹ مطلب تین بجے سو کے اٹھ رہی تھی میں کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ دو تین دن سے نیند ہی نہیں آرہی نہ دن میں آرہی ہے نہ رات پی آرہی ہے بس دو گھنٹے سویا جاتا ہے اور پھر آنگ کھل جاتی ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ سب گرم ہو گیا تھا اور اندر آ گئے وہاں پہ میں نے کھانا لگایا یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے اب ناشتہ سٹارٹ کیا یہاں اس کو اب لنچ کہہ لیں تو اس کے بعد ہم نے بنائی چائے اور آج تو میں نے اپنا مگا بھر کے چائے کا بنایا ادروائز میں ہاف کب پیتی ہوں لیکن آج میں نے بنایا اپنے لیے زیادہ میرا دل چاہ رہا تھا زیادہ سری چائے پینے کو موسم بھی خیر چینج ہو رہا ہے شاید اس کی وجہ سے کچھ طبیعت ایسی ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی مارکیٹ بھی جانا تھا مجھے یہ سائز بھی اچھا لگ رہا ہے یہ اوپر سے سائز ایسا ہے ہاں یہ ایک چیز میں کہہ رہی ہوں تو بھی لے لیں ایک لوں یا دو لوں یہ کتے ہی ہے یہ 6.99 یہ دو اس میں ڈزائن اور دیکھ لیں اور نہیں ہے یہ بھی تو یہ آپ نے جو پکڑا ہوئے یہ کون سا ہے یہ پکڑا ہوئے یہ والا ہاں good day makes your life اور یہ والا دیکھیں یہ اچھا لگ رہا یہ والا بھی ہے کلر یہ بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کلر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ والا جو ہے وہ بھی یہ دیکھیں ہاں اس میں بھی تھوڑا پرنٹ آ رہا ہے اس میں یہ اچھا لگ رہا ہے ایسا نہیں نہیں یہاں ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن نہیں وائٹ میں لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی ہے یہ آہ یہ کتا کیوٹ ہے یار یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ یہ والا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نا یہ والے ہیں نہیں ہیں یہ والے تو وہ والے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ہے اس میں اور اس میں تھوڑا ڈیفرینس آرہا ہے نہیں وہی ہے یہ نورین دیکھیں یار اس کے ڈیزائن میں اور اس کے ڈیزائن میں فرق ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ جا رہا ہے نا ایسے یہ ہاں یہ سیم ہے یہ یہ ترہا ڈیفرنٹ ہے اٹھاو یہ اٹھا لیں اچھا لگ رہا یہ اور دیکھیں یہ سب اچھے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے سب ہی اچھے کوئی بھی لے لے یہ اس کے وادے ہی اٹھا لیتے ہیں ایک ہی یا الگ الگ نہیں نہیں یہی والے دونوں اٹھا لیتے ہیں اس کا ڈیزائن چھوٹے 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 یہ نہیں اس کے لیچے کیا ایک کام کریں ہاں پھر یہ دو اٹھا لیں سیم ہے یہ ٹھیک ہے اس کا تھوڑا وہ دیکھیں ایسے ٹیکسچر وہ نہیں ہے جیسے ان کا ہاں ہے نا ایسے ہی دیکھیں ہاں یہ نہیں ہے پھر یہ ہی لے لیتے ہیں ہاں میں وہی کہہ رہی تھے نا اور یہ دیکھیں گے ہیں ڈیرمز کے 1.99 کا یہ ایک سنگل والا نا اس کے ساتھ کا دوسرا کی طرح ہے ہاں بس ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے صحیح ہے ٹھیک ہے ایک چل میں مجھے یہاں پہ لینے تھے وائٹ باؤلز اور پلیٹس لینی تھی اب پلیٹ مجھے یہ بلیک والی پسند ہے لیکن یہ اتنی زیادہ پیچھے تھی مجھ سے نہیں اٹھائی گئی خیر آگے سے یہ مجھے مل گئی لیکن مجھے کچھ سویٹس کے لیے یہ باؤل چاہیے تھے تو اس لیے مجھے سپیشل آنا پڑا اور کچھ مجھے پلیٹس چاہیے میں نے کہا بھی دیکھتی ہوں میں کیا لیتی ہوں اچھا جیسے یہاں بھی میں گھر آئی کافی ٹائم ہمیں مارکٹ لگیا تو مجھے لگی تھی بہت زیادہ پھوک میں نے لاکھے رکھی تھی یہ شوارما پڑیٹس تو میں آج ان کو ذرا ڈیفرنٹ ٹریقے سے بنا رہی تھی اسی میں میں نے سارا مطلب بڑٹ دے کے اس کو دمیان میں سے ہاف کٹ کر کے اس کے اندر ہی سب کچھ گسا گیا چکن بھی سیلڈ بھی مایونیز بھی سب کچھ اس میں رکھیں تو اس کو میں نے رکھا سینڈوچ میکر گرل میں اور ٹو ایکسپیریمنٹ کروں گی آج میں ٹو ڈیفرنٹ قسم کے بنا کے کون سا زیادہ اچھا بنتا ہے یہ والا زیادہ اچھا بنتا ہے یا ابھی ہم ایک اور طریقے سے بناتے ہیں یا پھر وہ والا زیادہ اچھا بنتا ہے تو ابھی فی الحال تو میں نے ایک رکھا اوپر ابھی جب سیکنڈ یہ جو ہے یہ بھی بناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا بنے گا تو یہاں پر جو دیکھیں کتنی مزے کی خوشبو اور آوازیں اور سب کچھ ہا رہا ہے اور یہ جو ہے یہ تو بن گیا ہے آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکل سے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ٹیسٹ تو آئی نو کہ بہت اچھا ہے کیونکہ اور ریڈی میں نے یہ چکن بنا کے آپ کو بتا پہلے بھی کھائیں اس کے لیکن صرف آج بریڈ ڈیفرنٹ تھی یہ میں نے یہاں والی شوارما بریڈ لی تھی جو وہ روٹی ٹائپ ہوتی ہے نا تو اس لیے آج میں تھوڑے ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی اچھا اب جو سیکنڈ والا ہے اس کے تو میں نے اندر سب کچھ کیا تھا مطلب سارا اس کے اندر رکھے پھر اس کو گریل کر لیا تھا اب اس کو میں نے کیا ہاف میں میں نے کیا ایک اس طرح سے ٹرائے کرتی ہوں اور جو میں نے پہلے بنایا تھا اس کو جس طرح میں ہاف کٹ کر لیا کیونکہ وہ بہت بڑا لگ رہا تھا ایک مجھے لیکن یہ بھی بہت اچھا بنا تھا شکل وائز مطلب اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ لیکن ابھی جو سیکنڈ ہے وہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ یمی یار اتنی مزے کی اس کی چٹچٹ سے ملدے کی بھوک جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے خیر آہ دونوں اچھے تھے لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگا یہ نا تھوڑا کرسپی کرسپی ہو گیا اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا یہ دونوں میں یہ والا ڈیفرنس آیا ہے کہ یہ تھوڑا کرسپی ہو گیا اور وہ جو ہے وہ تھوڑا ایسے ہی رہ گیا تھا تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ سنگل ہاف والا ٹھیک رہے گا اس کے ساتھ میں فرائے بھی کر رہی تھی فرائز بھی فرائے کر رہی تھی میں نے کہا اگر بنانا ہے تو پھر جب بنانے بیٹھتی ہوں تو فل بنانے بیٹھ جاتی ہوں اور جب نہیں بناتی تو کتنے کتنے دنی کچھ نہیں بناتی بس یہ عجیب سی عادت ہے میری جب کھڑی ہو جاتی ہوں تو بنا بھی لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے کہا کہ ساتھ میں فرائز کر لیتی ہوں ساتھ میں سینڈوچ کر لیتی ہوں اور یہ سارا تمام میں اپنے لیے کر رہی تھی مجھے اتنی بھوک لگی تھی کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چھپاتیاں دی جو میں نے دوپہر میں مطلب صبح میں کھائی تھی اور اس کے بعد اتنا گھوم گھوم کے مارکٹ میں اتنا گھوم گھوم کے بہت شدید والی بھوک لگی تھی تو اسی لیے پھر میں نے دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کر لی کہ ایک ہی دفعہ ٹریئر رکھ کے ہم بیٹھ پہ بیٹھ کے یہ سوپے پہ بیٹھ کے کہیں بیٹھ کے مطلب سکون سے رج کے کھانا ہے آج بس اپنا پاکستان سے ایک کچھ دن ہو گئے ہیں تو اب دل جو ہے نا وہ تھوڑا اداس ہونے لگ گئے تو یہ راج ہی ہمارا ڈینر جو کہ ہم نے ابھی ریڈی کیا ہے اور جو باقی ہاف ہاف وہ بڑے والا تھا وہ میں نے اپنی فرنڈز کو دے دیا کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں کیونکہ اکیلے تو میں کچھ چیز کھاتی نہیں ہوں سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پھر اس لیے جو ہے میں نے ابھی یہ اپنے لیے رکھا اچھا اتنا کھایا پھر اس کے بعد جو ہے واک تو بنتی تھی پھر میں آگی کورنش پہ اور کورنش پہ میں آج تھوڑا آگے کی طرف پہلے میں اسی طرف بیٹھ کے چلی جاتی تھی تو آج میں تھوڑا آگے کی طرف آئی آگے کی طرف چلتے 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 سوچتے سوچتے آگی آج پتہ نہیں کیوں میرا دل تھوڑا اداس اداس سا ہو رہا ہے تھوڑی فیلنگز کچھ اس طرح کیا رہی ہیں مطلب سیڈ سیڈ سی فیلنگز آ رہی تھی اور گھر میں بیٹھ کے بڑے ہی عجیب لگ رہا تھا تو یہاں پہ آکے مجھے ویسے ہی بہت سکون ملتا ہے تو ابھی وہ دیکھیں جہاں پہ یہ لائٹ چل رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے پرپل بلی وہاں سے میں انٹر ہوئی تھی ملت سے بھی ادھر انٹر ہو کے وہاں سے گھوم کے میں اس طرف آئی ہوں تو ابھی بس یہاں پہ تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے تو پھر یہاں سے میں جاؤں گی پھر گھر واپس اور جا کے تو پھر سونے کی کوشش کروں گی یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائم تو کافی ہو چکا تھا اور کرنے کو بھی اب کچھ نہیں ہے تو بس اب کتنی کے دیر بندہ ملتب یہاں پہ کھڑا رہ سکتا ہے بس بچوں سے دل اداس ہے ویجے نہیں لگ رہے ہیں بہت ٹینشن ہیں اس کے علاوہ بھی دبائی میں اور بھی کافی زیادہ ٹینشنز ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ پردے کی پیچھے بھی انسان کی بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو وہ نہیں بھی شیئر کرتا ہے تو کیونکہ آپ سب کے ساتھ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا زیادہ ٹائم لگتا ہے ہر کام میں ٹائم لگتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دبائی موف کرنا تو وہ یہ سوچ کے آئیں کہ جب یہاں پہ آپ موف کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے ٹرگل کرنی پڑتی ہے سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں آپ کے پاؤں جمنا شروع ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ میں بھاگ چاہتے ہیں وہ سٹرگل فیس ہی نہیں کر پاتے ہیں تو بس یہ تھا آج کا ولوگ انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ